بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں اگر کسی نہیں دیکھے تو کہنے لیسی بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کوشنی کا سفر ڈیش ہے آواز سے یعنی روشنی کا سفر جو ہے آواز سے تیز ہے آواز شاہ ڈیٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کی رفتار جو ہے ہوا میں آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے روشنی ایک سیکنڈ میں ایک سو چھیانسی ہزار میل کا فاصلہ جو ہے تک تیہ کرتی ہے جبکہ آواز جو ہے ایک میل کا سفر تیہ کرنے میں لگ بگ پانچ سیکنڈ لگتا ہے کوشنی نمبر تین سو تین کو دیکھتے ہیں کہ مایکروسافٹ کا بانی کون ہے مایکروسافٹ کا بانی جو ہے بل گیٹس ہیں اور شاہ ڈیچین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مایکروسافٹ کے بنیاد جو ہے بل گیٹس اور پال ایلن نے نیو میکسیکو کے ایل بو کرک میں جو ہے چار اپریل انیس سو پنجھتر کو رکھی تھی کوشن نمبر تین سو چار کو دیکھتے ہیں پاکستان کی قومی دوبان کون سا ہے پاکستان کا قومی دوبان جو ہے اردو ہے اور شاہ ڈیچین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین آرٹیکل دوسری کاؤن میں پاکستان کو اردو کا پاکستان کا قومی دوبان جو ہے قرار دیا گیا ہے کوشن نمبر تین سو پانچ کو دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کی ممبروں کی تعداد کتنی ہے تین سو بیالیس ہے جو ہے تین سو بیالیس نشستے ہیں کوشن نمبر تین سو چی کے کو دیکھتے ہیں کہ کون سا پل جو ہے ویٹامن سی سے مالا مال ہے یہ کینو ہے جسے مالتہ کہتے ہیں اور شاہ ڈیچین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹی پل یعنی جو ترش پل ہوتے ہیں جیسے سنترہ کیوی لیمو امروت شکوترہ اور سبزیوں جیسی بروکولی گو بی ورسل انکرو اور یہ ویٹامن سی کے قدرتی وسائل ہیں کوشن نمبر تین سو سات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بڑے پہاڑی سیلتی رہے ہیں چھے ہیں اور شاہ ڈیچین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہیں پہاڑی سیلتیوں کی چی اقسام ہے یعنی فولڈ پہاڑ بلاک پہاڑوں گمبت پہاڑ جمع پہاڑ پہاڑوں مخلوط یا پیشیدہ پہاڑوں اور ریلیک پہاڑ یہ اس کی قسمیں ہیں قیسٹن نمبر تین سوات کو دیکھتے ہیں کہ سرسید احمد خان نے علیگر میں ایم اے او ایم اے او کا مطلب کیا ہے محمد انگلو اورینٹل کالج ہائی سکول جو ہے کب قائم کیا تھا اٹھار سو پانچ جتر میں قائم کیا تھا اور شاہ ڈیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم اے او جسے محمد انگلو اورینٹل ہائی سکول کا قیام جو ہے اٹھار سو پانچ جتر میں جس کا ابتستاب ویریم مائر نے کیا تھا سید احمد خان اس کی سطح کو کالج میں اپگریٹ کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کو حضر کرنے کے لئے انہوں نے فنڈ اکٹا کرنے میں تیزی لائی قویشن نمبر تی سبنا کو دیکھتے ہیں پاکستان کا سب سے قدیم بندرگاہ کونسا ہے پورٹ قاسم ہے پورٹ کا مطلب ہے بندرگاہ یعنی قاسم بندرگاہ ہے اور شارٹ ڈیٹیل میں آپ دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں تین بڑی زمندرگاہ سمندری بندرگاہیں ہیں جن کا نام جو ہے کراچی پورٹ محمد بن قاسم بندرگاہ اور گوادر بندرگاہ ہے بندرگاہ محمد بن قاسم سب سے قدیم بندرگاہ ہے جبکہ کراچی بندرگاہ جو ہے ایک مصروف ترین بندرگاہ ہے قیسٹن نمبر تین سو دس کو دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیبریری آپ پاکستان جو ہے واقعہ ہے کہاں پر واقعہ ہے یہ اسلام آباد میں واقعہ ہے اوشار ڈیٹیل میں آپ دے سکتے ہیں کہ قومی کتب خان نے جیسی نیشنل لیبریری کہا جاتا ہے یہ پاکستان ملکی پاکستانی اینٹاپ ریسرچر اینڈ اینڈ ڈیپو سنٹر جو ہے ڈیپو سٹری جو ہے انیسو ایک آن میں قائم یعنی ستر سال پہلے قائم ہوئی تھی انیسو ترینوی میں دوبارہ تشکیل دی گئی مقام کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ایوی نیو اسلام آباد پاکستان سائز اور اس کے سائز جو ہے یہ اتنی ہے پاکستان کا پہلا وزیراعظم جو ہے کون تھا لیاکہ تلی خان تھے اور شار ڈیٹیل میں آپ دے سکتے ہیں کہ لیاکہ تلی خان جو ہے چودہ اگست انیسو سنٹالیس کو بنے تھے دوسری نمبر پر جو تھے سر خواجہ نظام الدین تھے ستارہ اکتوبر انیسو کون کو بنے تھے تیسری جو تھے محمد علی بغلا تھے ستارہ اپریل انیسو ترپن کو بنے تھے اور چودہ جو تھے چودہی محمد علی تھے بار اگست انیسو پچپن کو بنے تھے کوئیسٹن نمبر تیسو بارہ کو دیکھتے ہیں کہ کون سا پول جو ہے پاکستان کا قومی پول ہے جیس مین ہے جسے چمبیلی کہا جاتا ہے کوئیسٹن نمبر تیسو تیرہ کو دیکھتے ہیں کہ کیٹو کون سے پہاڑی سلسلے کا سب سے انچا مقام ہے یہ کراکروم کا ہے اور شار ڈیٹل میں آپ دے سکتے ہیں کہ کیٹو کو جو ہے گوڈوین آسٹن بے کہا جاتا ہے اور جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اس کی جو ہے آٹھ ہزار چیسو گیارہ میٹر اس کی انچائی ہے اور جو کراکروم رینج میں واقع ہے کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کوئیسٹن نمبر تیسو چادہ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جدید ایجاد کونتی ہے کمپیوٹر ہے اور شار ڈیٹل میں آپ دے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے ایک ایسی مچین ہے جسے کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعہ ریاضی کے حساب سے یا منطقی کاروائیوں کے سلسلے کو خود بخود انجام دینے کی ہدایت کی جا سکتی ہے جدید کمپیوٹر پروگراموں کے نام سے آپریشن کے عام سیٹوں پر عام کرنے عمل کرنے کی صلحیت تو ہوتی ہے کوئیسٹن نمبر تیسو پاندر کو دیکھتے ہیں کہ راکا پوشی ہے یہ راکا پوشی پاکستان کے گلگت بلدستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے راکا پوشی کا مطلب کیا ہے برف سے ڈکی ہوئی یہ اس کا مطلب ہے گلگت شہر سے تقریباً ہنڈریٹ کلومیٹر شمال میں وادی نگر میں واقعہ ہے مقامی زبان میرا راکا پوشی کا مطلب ہے برف سے چھپا ہوا ہے کوئیسٹن نمبر تین سو سورہ کو دیکھتے ہیں کہ اطاحت جیل جو ہے دوہزر دس ٹوہزر ٹین میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تشکیل دی گئی تھی جس میں یہ کہاں پر واقعہ ہے یہ ہنزہ کی وادی میں واقعہ ہے اوشار ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل اس وقت تشکیل دی گئی جب کلکت بلتستان میں وادی ہنزہ میں واقعہ آباد گاؤں میں لینڈ سلائڈنگ تھا جو کریم آباد سے چودہ کلومیٹر اوپر کی طرف تھا جو چار جنوی دوہزر دس کو پیش آیا تھا زیادہ سے زیادہ لمبائی جو ہے اکھز کلومیٹر یعنی زیادہ سے زیادہ گریہ جو ہے ایک سو ناؤو میٹر پانے کی مقدار جو ہے اتنی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا ٹی وی سٹیشن جو ہے کہاں قائم ہوا یہ لاہور میں قائم ہوا اوشار ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چبیس نومبر 1964 کو پائے لے سرکاری ٹیلی ویژن سٹیشن نے لاہور سے ٹراسمیشن نشیات کا آغاز کیا اس کے بعد 1965 میں ڈاکا اس وقت تو مشیقی پاکستان کا دلول حکومت تھا ایک تیسرا مرکز راول پینڈی اسلام آباد میں 1965 میں اور چوتھا مرکز جو ہے 1966 میں کراچی میں قائم کیا گیا ہے پاکستان آرمی نے تقریباً ڈیٹھ سالوں تک پاکستان پر برائے راست حکومت کی ہے حکمرانی کی ہے تو یہ 31 سال ہیں کب سے کی ہے 1947 میں اس کی تشکیل کردہ کی بعد پاکستان نے کئی دہائیوں دہائیاں فوجی حکمرانی کے تیز گزاری یہ اس کی حکومت ہے کہ لاہور میں بادشاہی مسجد کس نے تعمیر کروائی ہے اور رکھدیب علمگیر نے تعمیر کروائی ہے اور شاہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاہور پنجاب یعنی 1673 میں مکمل ہوا اور اس کی جو ہیں یہ مینار ہیں اور کتنے بڑے ہیں ان ساروں کی تفصیل جو ہیں یہاں پر موجود ہے کو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جہوری ہاتھیاروں کا تجربہ کیا کب کیا تھا یہ اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوی میں کیا تھا اور شاہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوی کو پاکستان کے ذریع پاکستان نے ایٹمی تجربات کے یہ ٹیسٹ جو ہے صوبہ بلوشتان کے ذلہ چاہی کے راس کو پہاڑیوں میں کی گئے چاہی اول پاکستان کا ایٹمی ہاتھیاروں کا پہلا عوامی امتحان تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کے نام پر بنایا گیا تھا اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا پاکستان اور شاہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی چودہ دگست انیس سو اٹھائیس کو رگ پر جو ہے آٹھ سو اکانسی نو سو تیرہ کلومیٹر یعنی دو پاکستان ہیں اور بازابطہ تھا اور پر اسلامی جمہوری پاکستان جو ہے پاکستان کا جو ہے اسلامی یعنی افیشل نام ہے ینوبی ایشیا کا ایک ملک ہے یہ دنیا کا پانچہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جس کی مجموعی آبادی جو ہے دو سو بارہ پوائنٹ ٹو میلین سے زیادہ ہے اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے کوئسٹن نمبر تیسا وائز کو دیکھتے ہیں کہ سوڈیم کی علامت کیا ہے این اے اوشار ڈیچل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈیم جو ہے ایک کیمیائی انصر ہے جس کی علامت جو ہے این ہے اور جوہری نمبر جو ہے گیارہ ہے یہ ایک نرم چاندی سے صفیت انتہائی ردیعمل والی دات ہے سوڈیم ایک الکلی دات ہے جو متواتر جدول کے گروپ میں ایک گروپ ون میں ہوتا ہے کوئسٹن نمبر تین سب تینس کو دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اکسیجن کی تناسب کتنی فیصد ہے اکیس پائنٹ نیٹی فور پرسٹ ہے اور شار ڈیچل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹروجن جو ہے نیٹروجن جو ہے اکسیجن جو ہے اکسیجن پرسٹ ہے اور نیٹروجن جو ہے اٹھتر پرسٹ ہے ہوا میں تقریباً دوسری گیسی بہت زیادہ بہت کم ہے جیسے کربنڈ ایکسائیڈ نیان اور ہیڈروجن کوئسٹن نمبر تین سب چھو بیس کو دیکھتے ہیں کہ اردو کے اروفی تحجیل میں کتنی خطوط ہیں سائنٹیس ہیں اور شار ڈیچل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو اور اروفی تحجیل میں جو ہیں سائنٹیس خطوط ہیں کوئسٹن نمبر تین سب پچیس کو دیکھتے ہیں کہ میکانکس حرارت اور روشنی اور آواز کی شاخے ہیں کس کے یہ تیبیات کی شاخے ہیں اور شار ڈیچل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیبیات کی مضامین میں میکانکس یعنی حرارت روشنی اور دیکھر تفکاری آواز بجلی میکنانتیسیت اور جوری کے ساکس وغیرہ شامل ہیں نمبر جو ہے انسان کی جسم کی سبتی لمبی ہڈی ہے اور کلیل ترین ہڈی اور درمیانی کان میں پائی جاتی ہیں انہیں سب سے چھوٹی ہڈی جو ہے درمیانی کان میں پائی جاتی ہے جس کو پننا کہا جاتا ہے نئے پائدہ ہونے والے بچے میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں کوئسٹن نمبر تین سو ستائیس کو دیکھتے ہیں کہ ہیڈروجن کی علامت کیا ہے اور شار ڈیچل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈروجن کی کیمیای ایک کیمیای انصر ہے اور جس کے علامت جو ہے ایچ ہے اور اس کا جو ہے جوہری نمبر جو ہے ایک ہے اور اس کا جو میاری ون پائنٹ زیرو دیلو ایٹ کی درمیان جوہری وزن کے ساتھ تو ہیڈروجن متواتر جدول کا سب سے ہلکہ ترین انصر ہے تو فرینڈز آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنی خواہ دعا و میادر کے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ